بسم اللہ الرحمن الرحیم طبعہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدحزمی کا پوری علاج اسلام علیکم ناظرین بدحزمی یعنی فوڈ پوائزنگ بظاہر تو معمولی سا مرض سمجھا جاتا ہے جو پھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا پھر نفسیاتی پریشر یعنی اچانک کی سیافت کے نازل ہو جانے غصے یا خوف کی حالت میں یا پھر شدید پریشانی کی کوئی خبر سن کر بھی ہو جاتی ہے بدحزمی کے باعث میدہ کمجور ہو جاتا ہے بھوٹ اڑ جاتی ہے اور پیٹ میں سوزش بھی ہو جاتی ہے اور انسان کی طبیعت سستی کی طرف مائل رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بدحزمی کو دور کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا کام نہیں آتا اور یہی بدحزمی بگڑ کر اچھے خاصے مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہے لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم بدحزمی کے علاج کے لیے طبیعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پاک سے چند ارشادات آپ سے شیئر کر رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ شفاف ہوئی اور یقینی ہوگی جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ گوشت کو چھوڑی سے کاٹ کر مت کھاؤ بلکہ دانتوں سے کھاؤ اس سے بدحزمی دور ہوتی ہے ایک اور مقام پر فرمایا کہ فربوزہ کھاؤ یہ بدحزمی دور کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد دولیے سے مت صاف کرو ورنہ ایسا کرنے سے جراسیم میٹے میں داخل ہو جائیں گے اور بدحزمی پیدا کریں گے ایک اور مقام پر فرمایا کہ زیادہ کھانا مت کھاؤ زیادہ کھانے والا بدحزمی میں مختلہ رہتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آبِ انگوڑ بدحزمی کو دور کرنے میں بے حد مفید ہے تو ناظرین یہ تھا طبعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے بدحزمی کا آسان اور پوری علاج جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اس مرض سے پوری شفاہ دا ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائے کو شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ